ملٹی پپر چینل کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ہٹ کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تب بہت سالی پانچ اسلام علیکم صلی اللہ سبحان اللہ میتاکیر حفظ ویلکم کرتی ہوں اپنے ملٹی پپر چینل پر اور آج آپ کو پہاڑی مٹن ریسپی دوں گی اور بہت ہی یمی یہ ہم نے کھایا تھا جو کاغان ناران میں کھایا تھا اور بہت ہی مزیدار ہے ہم نے بہت سے جگہ کے کھائی اور ہم ایک گھر گئے ان کے وہاں کے لیے ریسپی آپ سے شیئر کریں یہ بہت ہی مزیدار یمی بنایتی تو ہم نے کچھ اس میں تھوڑا سا یہ کیا مگر ساری ریسپی ویسی ہے آپ لوگ ضرور اپنے گھر میں ٹرائی کیجئے گا اگر چاہیں آپ اس پہ نہیں بنانا چاہتے تو آپ کو گھر میں بنانا جائے گا کہ جلدی سے جھٹ پٹ بن جائے گی اور اس میں آپ کو پانے دو گھنٹے لگیں گے مگر مزیدار بنے گی تو ان علاقاجات میں لکڑیوں پر پکایا جاتا ہے یا ایسی جگہ پر پکایا جاتا ہے جو بہت ہی لکڑیاں اور کوئلے کے بنایا جاتے ہیں جو ایک ارومہ ٹیسٹ ہاتا ہے تو وہ کڑھائی کچھ مزیدار ہی بن جاتی ہے جو مٹن کی جو پہاڑی کڑھائی کہنے یا پہاڑی مٹن ریسپی کہنے یہ اس طرح کی بنتی بڑی مزیدار ہوتی ہے تو آپ کو ضرور اس کو بنائیے گا تو چلیں میرے ساتھ رہیے گا کہیں جائے گا نہیں بنے رہے جڑے رہے میرے ساتھ اور جو بھی آپ کو اس میں نہیں سمجھ میں آئے گا آپ میرے کمنٹس میں ضرور پوچھ سکتے ہیں میرے ڈسکرپشن میں اس کے بہت سے چیزیں آپ کو منشن کر دوں گی تو چلیں ہم اس میں سٹارٹ کرتے ہیں تو ویبرز ہم نے اس میں جو ہے ون کپ کے قریب ہم نے گھی ڈال دیا تھا مٹن ڈال دیا ہے ہاپ کے جی اب ٹو میڈیم سائز کے ہم نے جو ہے ٹماٹو ڈالنا ہے ٹماٹو کے چھلکے ہم نے رموف کر دیا ہے آپ اس کے کر دیجئے گا بسم اللہ الرمانیم کر کے یہ بھی ڈال دیں گے ہم اس کے بعد ہم نے ٹو میڈیم سائز کی آنین دی ہے وہ بھی ہم نے اس کے سلائس موٹے موٹے کٹ لیا ہے یہ بھی جائیں گے اور یہ بہت یمی ہونے والی ہے ڈش تو ویبرز جو ہے ٹوٹ ٹی سپون ہم جو ہے جنجر اور گارلک پاس ڈال دیں گے یہ ڈال دیا ہم نے تو ویبرز اس میں ہاف ٹی سپون جو ہے ہلدی جائے گی اب ہم نے ٹیس کے مطابق بھی ڈال سکتے ہیں کہ ہلدی آپ کو پسند ہے اسے ساتھ سے بھی ڈال سکتے ہیں ون ٹی سپون ہم جو ہے ریڈ چلی پاورڈ ڈالیں گے زیرہ ہم ڈالیں گے ون ٹی سپون دھنیا پاورڈ ڈالیں گے ون ٹی سپون تو ویبرز ہاف ٹی سپون گرام سالر ڈال دیں گے سال جو ہے آپ ٹیس کے مطابق ڈال دیا گا ون ٹی سپون ڈالا ہے ون ٹی سپون ڈالیں گے ون ٹی سپون ڈالیں گے ون ٹی سپون ڈال دیں گے تو ویبرز اس کو سب کو مکس کر لیں گے بسم لائے رمادن کر کے اور پھر ہم اس کو فلیم پہ چڑھائیں گے تو اس میں آپ ڈہی بھی ڈال سکتے ہیں تو پھر اس میں ہم پانی ایڈ کر دیں گے بسم لائے رمادن ہی نہیں کرتے ہیں ہم نے ٹو سے تھری گلاس وارٹر ایڈ کر دیا ہے اب اس کو ہم سلو فلیم پہ پکائیں گے اور باس کی کوئی ہوتی ہے کہ ہمارے جو ہے مٹھی کے ہنڈی ٹوٹ جاتی ہے تو اس لیے کہ وہ بہت ہائی فلیم پہ پکاتے ہیں ہمیشہ مٹھی کے ہنڈی کو سلو فلیم پہ پکائیں گے تو سلو فلیم پہ پکانے سے یہ ہوتا ہے کہ یہ ٹوٹے گی نہیں اور دیر پا رہے گی تو ہم چلتے ہیں فلیم کی طرف اور اس کو سب پکاتے ہیں اور دکھاتے ہیں کیا کیا اس میں ہونے والا ہے بنے رہے ہیں جڑے رہے ہیں اس پائن پہ ہم ہلکی آنچ پہ ایک گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے مٹن جدی گل جاتا ہے تو ہم ایک گھنٹے کے لیے سلو آنچ پہ رکھ دیں گے اور پھر ملتے ہیں آپ سے میں نے بیچ بیچ میں سے چمت چلایا اور دیکھیں کتنے زبردست طریقے سے تک ہو رہا ہے دیکھیں ماشاءاللہ سے گل گیا ہے اور ایک گھنٹے سے اوپر یہ ہو گیا اب اس پائنٹ پہ جو ہے آپ تھوڑا سا اس کو بھون لیں اور بس یہ ڈش آؤٹ ہو جائے گا دکھاتے ہیں آپ کو تو ویورس کو میں نے اچھا خاصہ بھون لیا ہے تو اس کو آپ نے کیا کرنا ہے بھون لینا ہے اور اسی پائنٹ پر آپ نے جو ہے چیک کر لینا ہے نماغ یعنی سالڈ اور چیلی دیکھیں میں نے بلکل سلو آنچ پہ پکایا ہے تو ایک گھنٹے سے تھوڑا سوپر ہویا ہے اور بلکل ڈن ہو گیا یہ اور بس اگر آپ کو چاول ہے سکھانا ہے تو آپ نے تھوڑا سا شورپس پر زیادہ لگا لینا ہے اور اگر نان روٹی سکھانا ہے تو بلکل پرفیکٹ ہے اور سالڈ آنچیلی اس کو اس پائنٹ پر چک ریجئے گا تو اب ہم اس کو فلم کرتے ہیں آف بلکل ہو گیا ہے اس میں ہم گانیشنگ کریں گے اسی میں ہم آپ کو دکھائیں گے آخر دن ہو گئی مٹن پہاڑی تو بہت ہی مزیدار بہت ہی یمی بہت ہی دسٹی تو آپ بھی اس میں ہم مٹی کی ہنڈی میں بنا کے تو دیکھیں مٹن پہاڑی تو یہ بہت ہی یمی لگے گی کیونکہ ابھی میں نے چک کے دیکھا اس میں سالڈ آنچیلی دونوں پرفیکٹ ہیں آپ کو اگر کم یا زیادہ لگیں تو آپ ڈال سکتے ہیں بہت ہی یمی بنی ہیں اپنے گھر میں اپنے مہمانوں کو کھلائیں اور خوش رہیں اور دوسروں کو بھی خوش رکھیں تو آئی ہو آپ کو یہ پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر سبکرائب ضرور کیجئے گا اللہ نگے دار اور دعاوں نے یاد رکھئے گا